ادھائے انیس ارمیہ ادھائے انیس یہوہ نے یہ کہا ہے کہ تُو جا کر کمہار کی بنائے ہوئی مٹی کی ایک سرائی مول لے اور پرجہ کے پرونیوں میں سے اور یاجکوں کے پرونیوں میں سے بھی بہتوں کو ساتھ لے کر ہمونیوں کی طرائے میں اس فاتک کے نکٹ چلا جا جہاں تھکرے فیک دیے جاتے ہیں اور جو اچان میں کہوں اسے وہاں پرچار کر تُو یہ کہنا کہ یہ یہودہ کے راجاؤ اور یروشلیم کے سب نیواسیوں یہوہ کا وچن سنو اسرائیل کا پرمیشور سیناؤ کا یہوہ یہ کہتا ہے کہ میں اس تھان پر ایسی وپتی ڈالنا چاہتا ہوں کہ جو کوئی اس کا سماچار سنے اس پر سنناٹا چھا جائے کیونکہ یہاں کے لوگوں نے مجھے تیاغ دیا اور اس تھان کو پرائیا کر دیا ہے اور اس میں دوسرے دیوتاؤں کے لیے جن کو نہ تو وہ جانتے ہیں اور نہ ان کے پرخہ وہ یہودہ کے پرانے راجہ جانتے تھے دھوپ جلایا اور اس تھان کو نردوش کے لوہو سے بھر دیا ہے اور بال دیوتا کی پوجہ کے اوچھے ستھانوں کو بنا کر اپنے لڑکے بالوں کو بال دیوتا کے لیے ہوم کر دیا ہے یدیپی اس کی آگیا میں نے کبھی بھی نہیں دی نہ اس کی چرچہ کی نہ وہاں کبھی میرے من میں آیا اس کارن یہوہ کی یہوانی ہے کہ ایسے دن آنے والے ہیں کہ وہ ستھان پھر توپیت وہاں ہمونیوں کی ترائی نہ کہلائے گا برن گھات ہی کی ترائی کہلائے گا اور میں اس تھان میں یہودہ اور یرشلیم کی یکتیوں کو نشفل کر دوں گا اور ان کو ان کے پرانوں کے شتروں کے ہاتھ سے تلوار چلوا کر گرا دوں گا اور ان کی لوتھے آکاش کے پکشیوں اور بھومی کے جیو جنتوں کا آہار کر دوں گا اور میں اس نگر کو ایسا اجار دوں گا کہ لوگ اسے دیکھنے کے تالی بجائیں گے اور جو کوئی اس کے پاس سے ہو کر جائے وہاں اس کی سب پتیوں کے کارن چکید ہوگا اور تالی بجائے گا اور گھر جانے اور اس سکیتی کے سمئے جس میں ان کے پران کے شتروں ان کو ڈال دیں گے میں ان کو ان کے بیٹے بیٹیوں کا ماس کھلاوں گا اور ایک دوسرے کا بھی ماس کھلاوں گا تب تو اس سرہی کو ان منشوں کے سامنے جو تیرے سنگ جائیں گے توڑ دینا اور ان سے کہنا کہ سناؤں کا یہوہ یو کہتا ہے کہ جس پرکار یہاں مٹی کا باسن جو ٹوٹ گیا اور پھر بنایا نہ جائے گا اسی پرکار میں اس دیش کے لوگوں کو اور ان نگر کو توڑ ڈالوں گا اور توپیت نام ترائے میں اتنی قبرے ہوگی کی قبر کے لیے اور ستھان نہ رہے گا یہوہ کی یہوانی ہے کہ میں اس ستھان اور اس کے رہنے والوں کے ساتھ ایسا ہی کام کروں گا میں اس نگر کو توپیت کے سمان بنا دوں گا اور یہوشلیم کے سب گھر اور یہودہ کے راجاؤ کے بھون جن کی چھتوں پر آکاش کی ساری سینہ کے لیے دھوپ جلایا گیا اور دوسرے دیوتاؤں کے لیے تپاون دیا گیا ہے توپیت کے برابر اشدھ ہو جائیں گے تب یرمیہ توپیت سے جہاں یہوانے اسے بھوشوانی کرنے کو بھیجا تھا لوٹا کر یہوان کے بھون کے آنگن میں کھڑا ہوا اور سب لوگوں سے کہنے لگا اسرائیل کا پرمیشور سینہ کا یہوانی یہو کہتا ہے کہ دیکھو سب گاؤ سمیت اس نگر پر وہاں ساری ویپتی جو میں نے اس پر ڈالنے کو کہا ہے ڈالنا چاہتا ہوں کیونکہ انہوں نے ہٹ کر کے میرے وچن کو نہیں مانا ہے ارمیہ بھوشورتہ کی پستک آدھیا بیس ارمیہ بھوشورتہ کی پستک آدھیا بیس جب ارمیہ یہاں بھوشوانی کر رہا تھا تب ایمیر کا پتر پشہور جو یاجک اور یہوا کے بھون کا پردھان رکھوالا تھا وہاں سن رہا تھا سو پشہور نے ارمیہ بھوشورتہ کو مارا اور اسے جو یہوا کے بھون کے اوپروار بینیامین کے فاتق کے پاس ہے ارمیہ ادھیا انیس یہوا نے یہ کہا ہے کہ تو جا کر دیکھو